اگر آپ کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا تو آج میں بھی بہت زیادہ کامیاب ہوتا تو کان کھول کر سن لیں اگر وہ آپ کی جگہ ہوتا تو وہ پھر بھی کامیاب ہوتا اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ پھر بھی ناکام ہوتے کیونکہ ناکامی کوئی شخص کا نام نہیں ہے ناکامی ایک سوچ کا نام ہے چلیں مان لیا آپ کی ناکامی کی وجہ آپ کی سوچ نہیں ہے معاشری کی وجہ سے آپ ناکام ہو ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ذہن میں منفی خیالات ڈالے ہیں اور ڈال رہے ہیں چلیں آج تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے مائنڈ کی پروگرامنگ غلط کی گئی تھی تو آئیے اپنا فیچر پلین کریں تیس سال بعد کا فیچر پلین کریں کیونکہ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ کتاب ہے شیرڈ ہیلم سیٹر کی اس کتاب کا جو موضوع ہے خود کلامی میں کامیابی ہے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں زیادہ تر لوگ جو ہاں موصول کرتے ہیں وہ نا وصول کرنے کے مقابلے میں اس قدر کم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان توازن برقرار نہیں رہتا منفی پروگرامنگ جو ہم سب موصول کر چکے ہیں ابھی تک موصول کرتے ہیں وہ بالکل غیر ارادی طور پر ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے والدین سے موصول ہوتی ہیں جو ہمیں تحفظ عطا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بہن بائی ہمارے اساتذہ ساتھی طالب علم کام کا اچھے لوگ اہلکار اپنے جیون ساتھی اور تمام لوگوں سے موصول ہوتی ہے ممتاز محققین بتاتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کا سیونٹی سیون فیصد منفی ہوتا ہے اور ہمارے خلاف کام کرتا ہے اس کے ساتھ سا طبی تحقی کرنے والے محققین بھی بتاتے ہیں سیونٹی سیون فیصد بیماری ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیونٹی فائی فیصد یا اس سے بھی زیادہ غلط پوگرامنگ کی گئی ہے بدقسمتی سے زیادہ تر پوگرامنگ غلط قسم کی پوگرامنگ تھی اور ہم اسے وصول کرتے رہے ہیں سال با سال لفظ با لفظ ہماری زندگی کے اسکرپٹ کے نقش نگار بنتے رہے ہیں تہہ بائیتیں ہماری ذات کے عقص تقلیق ہوتے چلے گئے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہوتے ہیں اپنی سوچوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں کیا آپ نے اس عمر پر غور کیا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس پر آپ کیسے روبائی عمل ہوتے ہیں آپ کس قدر کامیاب ہیں یقیناً اس کا انکسار اس کنڈیشن اور پوگرامنگ پر ہوتا ہے جو آپ دوسروں سے حاصل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایکشن جو آپ لیتے ہیں ہوا کسی بھی قسم کا ایکشن ہو جو آپ لیتے ہیں وہ سابقہ پوگرامنگ سے متاثر ہوتا ہے اس کا فیصلہ کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کسی دوسرے نے کیا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچے اور غور کرے کہ آنے والے کل آپ کیا مختلف کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور ہوتے تو کوئی ایسی ہستی ہوتے جس کی پوگرامنگ آپ کی پوگرامنگ سے مختلف کی گئی ہے یا پھر آپ ایسی صورتحال میں کیا مختلف کر سکتے ہیں اگر آپ ایک مکمل طور پر مختلف ماحول میں پروان چڑھتے ہیں یا زیادہ مضبط روئیوں کے حامل ماحول میں یا زیادہ مضبط اعتقاد اور احساس کے حامل ماحول میں بنسبت اس ماحول کے جس میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں یا پھر آپ ایسی صورت میں کیا مختلف کر سکتے ہیں روئیے اور اعتقاد اور احساسات ہر معاملے میں آپ کی ذاتی اعتقاد جوش جذبے اور ولولے اور کامیابی کی یقین دیانی کراتے ہیں مستقبل میں آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ این درست قسم کی ذہنی پروگرامنگ کے حامل ہوتے تو کیا آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہی کام کر رہے ہوتے جو آپ اب کر رہے ہیں کیا آپ اپنی ملازمت کے این اسی انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کیا آپ کسی چیز یا کسی کام کو تبدیل کر سکتے ہیں اس میں بہتری لا سکتے ہیں آپ جتنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں کیا اس سے زیادہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس بینک میں جتنا سرمایہ موجود ہے یا آپ کو جس قدر مالی تحفظ حاصل ہے کیا آپ کے بینک میں اس سے زیادہ سرمایہ یا اس سے بڑھ کر مالی تحفظ آپ کو حاصل ہوتا کیا آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کیا یہ کم پریشان کن اور زیادہ خوشکن ہو سکتی ہے آپ کن مسائل پر کابو پاسکتے ہیں آپ کون سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ کامیابی فرد کی مرونے منت ہوتی ہے یہ کلم نہیں ہے بلکہ یہ لکھاری ہے یہ سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دوڑنے والا ہے جو مانی رکھتا ہے تب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تقریبا ہر قسم کے کام کو دیگر لوگوں کی نزبہ زیادہ آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے مقاصد زیادہ آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دیگر لوگوں سے بڑھ کر خوشکسمت واقع ہوئے ہیں یا پھر ان کی پوگرامنگ کسی قدر بہتر ہوئی ہیں پھر انہوں نے یہ سیکھا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بیرونی پوگرامنگ کے نشکوں کیسے مٹاتے ہیں اور اس کو کس قدر بہتر چیز میں تبدیل کرنا ہے آپ وہی کچھ بنیں گے جس کے بارے میں آپ زیادہ تر سوچتے ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے آپ کی کامیابی یا ناکامی خواہ وہ وسیع پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر ہو اس کا انحصار آپ کی پوگرامنگ پر ہوگا جو کچھ آپ دوسروں سے قبول کرتے ہیں اور جو کچھ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یہ کامیابی کی تھیوری ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ایک سادہ لیکن پرکوت حقیقت ہے قدر اور خواہش کا اس کے ساتھ معمولی سا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زہن محض اسی پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ اسے زیادہ تر بناتے ہیں اور جو کچھ آپ اسے اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ یہی تخلیق کرے گا اس کے پاس حق کا انتخاب نہیں ہوتا ہم جو کچھ سوچتے ہیں انسانی زہن کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ قیاس آرائی سے کس قدر بڑھ کر تھا آج زہن نے اپنے رازوں پر پردہ اٹھانے کا آغاز کر دیا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید پیشرف اور ترقی کو ممکن بنایا جارہا ہے محققین نئی دریافتیں کر رہے ہیں ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہی کچھ ہم بنتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سائنسی تحقیق بھی ایک دن اس دعوے کی ضرور تصدیق کرے گی کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر کام کو اپنے زہنوں کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں بشمول ہماری صحیحت ہمارا کیریئر ہماری ذاتی اختلاب اور ہمارے مستقبل کے بارے میں اس کتاب کی خاص باتی ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کنٹلی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل تنکسٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ